سفر پہ جب جائیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سفر جو ہیں وہ دو بندے کریں اکیلے سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جب سواری پہ بیٹھیں تو بیٹھتے وقت بسم اللہ پر کے بیٹھنا چاہیے دائیں قدم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور جب بیٹھ جائیں تو پھر الحمدللہ کہنا چاہیے اور سفر کے شروع ہونے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں ان میں ہے تین دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا یہ دعا پڑھنا پھر اگر ایک اور لمبے سفر کا ارادہ ہو اس دعا کا پڑھنا بھی مسنون ہے اللہمہ انہا نسالوک فی سفرنا حاضر بررہ والتقوی ومن الامل ما ترداء اللہمہ حوون علینا سفرنا حاضر واتوئنا بعدہ اللہمہ انت الساہب فی السفر وخلیفت فی الاحل اللہمہ انی آوز بکا من وعصاء السفر وقعبات المنظری وسوء المنقلبی فی المالی والاہلی یہ خوبصورت دعا ہے اس کا بے شک اگر سارے حصے نہ بھی یاد ہوں تو یہ آخری حصہ جو ہے اللہمہ انی آوز بکا من وعصاء السفر اللہ میں آپ سے سفر کے اندر آنے والی مشکلوں سے نقصان سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور وقعبت المنصر وسوء المنقلبی فی المالی والاہلی اور اس میں اپنے دل کو کسی اچانک تکلیف پہنچنے کی اپنے مال کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کے آپ کی پناہ مانگتا ہوں پھر اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے اللہمہ انتت صاحب فی الصف و خلیفت فی الاحل کہ اللہ آپ ہی اس سفر کے جو ہیں وہ صاحب ہیں اور آپ ہی میرے گھر والوں کے خلیفہ ہیں جو خوالے ہیں اس طرح کے القاب پڑھنا اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے جانا یہ بہت ہی خیر اور برکت کا سبب بنتے ہیں جب آپ اپنی سواری میں بیٹھ جائیں چاہے وہ جہاز ہو گشتی ہو یا ایون آپ کی گاری ہو تو شروع کرنے سے پہلے ایک اور دعا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں سکھائی کہ بسم اللہ مجریح و مرساہ ان ربی لغفور رہی یہ نوہ علیہ السلام کی دعا ہے اس دعا کو پڑھنا بھی بہت ہی باعث برکت کا سبب بنتا ہے